مذہب تفریق ملک بر میں موجود تمام ایدی سینٹرز کے باہر ایک جھولا موجود ہے جس کے بارے میں ایدی صاحب کہا کرتے تھے کہ اپنے بچے کو کبھی کورے میں مت پھیکو قتل مت کرو اسے جھولے میں ڈال دو ان کی اہلیہ بلقیس ایدی ٹرسٹ کے ہیڈکوارٹر میں مچارنیٹی ہوم چلاتی ہیں ایدی ہومز سے سالانہ تقریباً دھائی سو بچوں کو بے اولاد جوڑوں کے سپورٹ کیا جاتا ہے ایدی ہومز اور ویل فیر سینٹرز میں کل آٹھ ہزار پانچ سو بچے اور مرد و خواتین کو سائبان فرہم کیا جاتا ہے جو لاوارس ہیں یا کسی وجہ سے ان کے خاندان والے انہیں خود ایدی سینٹرز چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اپنی دن بھر کی مصروفیات کے باوجود ایدی ہوم میں پرورش پانے والے یتیم بچوں کے لیے عبدالستار ایدی کچھ وقت ضرور نکالتے تھے آج صرف ایدی صاحب کے بچے ہی یتیم نہیں ہوئے بلکہ وہ تمام افراد یتیم ہو گئے جن کے سر پر ان کا دست شفقت ہوتا تھا موسیقی